اسی لیے کہ باپ فرید گند شکر مرید آیا اگر سرکار آپ ولی ہے اگر پھر علی علی کیوں کر رہے تھے آپ ولی ہے اگر پھر آپ علی علی کیوں کر رہے تھے آپ بھی ولی علی بھی ولی مولویوں کے سمجھانے کے طریقے خطرناک ہوتے ہیں فقیر کے سمجھانے کے طریقے میں محبت ہوتی ہیں ہم جتنے حضرات یہاں پر ہیں الحمدللہ ہمیں مولویوں نے مسلمان نہیں کیا صرف وہ ہی ہوئے ہوں گے جو چپ ہیں ہمیں مسلمان کیا ہے ان ولیشوں نے جو علی علی کرتے پر سغیر میں آئے تھے پھر کباریت روکنا چاہتے ہو تو مولویوں کے سندے باپ کرو آدمی مولوی کے پاس اسی کے مخصوص ٹولے بیٹھے ہوں گے اور مولوی ان کو کہتے ہیں باقی سارے کافر اپنی مردی کے فقیر کے دروادے پر چلا جاؤ ہر مسلمان ماتھا ٹیک کے کہتا ہے علی حق اس لیے کہ جن مسلمان کا حل مولوی کے پاس نہیں ہوتا اس کا حل فقیر کے پاس ہوتا بادشاہ وقت نے اعلان کیا تو کہ اس پہاڑ میں پڑے ہوئے سارے علماء شے فقیروں شے میرا سوال ہے کہ اللہ اگر ہاتھ میں یہاں لچک نہ رکھتا ہو یہ جو ہاتھ مر جاتا ہے تو ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں چارے مولوی پریشان ہوگئے کہ ہاتھ ایسے ہو تو نہ مو وہاں تک جا سکتا اور نہ ہاتھ یہاں تک آ سکتا اب اگر ایسے ہاتھ ہو اور روٹی ہو ایسے کھا کیسے ترہ کھائیں گے اس کا جواب دیا تھا پری امام مشوی تازمی سیدزاد نے سید کی آباد بادشاہ ضروری نہیں کہ روٹی کھائی دیں اگر یہاں سے ہاتھ نہ مرتا ہم روٹی کھلاتے رہتے ہیں جسے بات سمجھ آئے گی وہ بولے گا مرتا ضروری نہیں کہ سے کھانا کھایا جائے کھانا کھلایا بھی جا سکتا بادشاہ حاضر ہوا اس نے ماتھا دیکھ کے پوچھا آپ نے یہ جواب کیسے دیا بری امام نے فرمایا میں نے یہ جواب اپنے جد شہن شاہ ویلائیت حضرت امیر المومین کے فرمان سے دیا اس نے کہاں میرے دادے کا کیا فرمان ہے بری امام نے فرمایا میرا دادا علی فرماتا ہے کہ شریف کھلا کے خوش ہوتا ہے کمی نہ کھا کے حلی کی بادشاہی ہے حلی کی بادشاہی ہے حلی اسم الہی ہے فرق میزن میں طولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری اس لئے سامعینہ کرامی قدر چلو نے محبت تقسیم کی عباس علیہ السلام کی عالم لگوائے علی کی بلایت کو فروغ دیا مولوی تو اب وہ واقف ہوئے ہم مولویوں سے پندرہ بیس سال پہلے مولوی آنا شروع ہوئے پندرہ بیس سال میں ان کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر مومن مشکوک ہے کہ مجھے علیہ و ولی اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں اور اپنی مردی کے فقیر کا کلام اٹھا لیں اور اس میں آپ کو علی علی کے علاوہ کچھ نہیں ملے تو جن کے دل میں واقعی علی کی بلایت انہیں اپنے ارموشنوں کے مزارات کا تحفظ کرنا چاہیے سخی معمود شاہ بادشاہ اسلامباد میں اس عظیم مزار کے ساتھ پہلے اس کے ساتھ سیادتی کی کوشش کی گئی کہ اس کی زمین کو تقسیم کر لیا جائے اس کے بعد سوچے سمجھے جاہلانہ منصوبے کے تحر تحفظ مزارات کے عوض داران کو ناجائز مقدمات میں ملوث کر کے دبانے کی کوشش کی تمہیں یہ کسی نے غلط سمجھایا ہے کہ علی والے مقدموں سے دب جاتے ہیں اب باس کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری تاریخ گواہ ہے میسہ میں تبمار گواہ ہے جناب کمبر گواہ ہے کہ سولی والے ممبر پہ ہی تو ہم کھول کے تقریر کرتے ہیں ہم عام مجمع میں جاپ کے تقریر کر سکتے ہیں سولی کے ممبر پر نہیں حضرت کمبر کو پکڑا تھا حجاج ملون نے اور اس نے کہا تھا کمبر بتا تجھے کیسے قاتل کروں آرے سے چیروں نیزوں سے ماروں تیروں سے ماروں کیسے قاتل کروں کمبر کے چہرے پہ مشکرہ ہٹائی کمبر نے جو جواب دیا ہے حسین کے واسطہ ساری زندگی یاد رکھ رہا ہوں کمبر نے فرمایا مجھے ویسے قاتل کر جیسے امام زمانہ کی حکومت میں تو میرے ہاتھ سے ہونا چاہے ملک پوری طاقل ہی دری میرے ہاتھ سے ہی رہنے کہا میں ابھی تیرے ہاتھ کاٹوں گا مشکرہ آگے میرے ہاتھ نے کہا پھلکو ساتھ سے تو سکرہ تیری ناک کاٹوں گا میرے ہاتھ نے فرمایا پھلکو ساتھ سے تیرے پاؤں کاٹوں گا میرے ہاتھ نے مشکرہ آگے کہا پھلکو ساتھ سے اس کے بعد تجھے قتل کروں گا میرے ہاتھ نے کہا پھلکو ساتھ کر رہا ہے میرے بادشاہ علی نے بتایا ہے تو قتل کرنے سے پہلے میری زبان بھی کاٹے گا وہ بے غیرت کہتے ہیں اگر علی نے کہا تھا تو جا پھر میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا ہاتھ بھی کاٹوں گا پاؤں بھی کاٹوں گا ناک بھی کاٹوں گا آنکھیں بھی نکالوں گا اس کے بعد قتل کر دوں گا اگر علی نے کہا کہ زبان کاٹوں گا تو میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا مشکرہ آگے میشم نے فرما پھکواس نہ کر تقدیر کا مالک تو نہیں علی یمن عبید میرے بادشاہ نے کہا پورا نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے لوگ ہاتھ کاٹتے رہے وہ کہتا رہا لوگوں دیکھو علی ساتھ سا میں بازاروں میں تمہیں کہتا تھا تو مجھے دیوانہ سمجھتے تھے آہا دیکھو جس ترتیب سے علی نے بتایا تھا اس ہی ترتیب سے یہ کام کر رہے ہیں پاؤں کاٹے گا آہا دیکھو علی ساتھ سا انہوں نے کہا اس کی زبان نہ کاٹ رہا اسے قاتل کر خجور کے دراخت میں لٹکا دیا گیا میرے بادشاہ نے کہا زبان باقی ہے تو علی علی کیوں نہ کرو مجمع عام میں حیدر کرار کے غلام نے علی کے فدائل پرنا شروع کر دیئے مجمع نیچے جمع ہو گیا میرے بادشاہ کی زبان سے ولایت علی کے چشمہ پھونڈ بڑا جیسے حلال زیادہ حرام زیادہ جلدے رہے مشکر آکے میرے بادشاہ نے کہا میں کہتا نہ تھا علی سچا ہے جو جو علی نے کہا تھا وہ ہوا کے نہیں ہوا آؤ پھر اب میں تمہیں بتاؤں علی نے مجھے بتایا آدم کی توبہ قبول میں نے کرائی تھی علی نے مجھے بتایا نو کی کسٹی پار میں نے لگائی تھی علی نے مجھے بتایا ابراہیم کے لئے آتگرزار میں نے کیا تھا علی فرماتے ہیں جتبور پر تجلی نظر آئی تھی وہ میں علی جمرابی تعلن کے تجلی دی علی کے فدائل میں مجمع جمع ہوا میدان پھر گیا میدان کی آخر سے ابن زیاد بلون نے آواز دے کے کہا میسم تو جتنے مردی علی کے فدائل پڑھ لے لیکن ایک بات علی کی سچ نہیں ہوگی تو نے دعویٰ کیا ہے کہ علی نے تجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے تری زبان کھاتوں گا یہ پورا مجمع سن لے میں تیری زبان نہیں کھاتوں گا تیری زبان کھاتے بغیر تجھے قتل کروں گا میسم مشکر آکے کہتا ہے مجمع عام عام ہے تجھے بتاؤ علی نے بتایا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا اس کی ولیت وہ نہیں وہ تھا جب سات بغیردوں کی اصلی ولیت میسم نے ممبر سے بتائی ابن زیاد کہتا جلدی کھلا اس کی زبان کر بسی اللہ کل ایمان بسم اللہ بسم اللہ حوالی و حرمی دی پہچان انبیاء دی شن مصطفیٰ دی شن صرف شیعہ دی پہچان یکوبر میرے حیدری رسیہ کھول دی گئی زبان کار دی گئی اثر ترابی گئی بلا چھے مصرے پڑھتو وہ فرماتے گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجموع اس کی چوتھی لانگی سمجھ آگی اسے پہلے میں بابا کہتا ہوں گرد آپ کے میشہ میں تمار زبان کتی ہوئی ہے گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجموع ہتتا نہ تھا کوروں کی سزا سہتا تھا مجموع ہتتا نہ تھا کوروں کی سزا سہتا تھا مجموع ایک تیز سے دھارے کی طرح بہتا تھا مجموع اور لاش کیا لگا وہ فرماتے ہیں ہی کہتے تھے میسم تو علی خیتا تھا مجموع اس حال میں بھی جو اور شئی کہتے تھے میسم لکھا ہے معرخ نے علی کہتے تھے میسم یہ زبانیں کٹ بھی جائیں تو علی کے حق کے لئے بولیں گی اس قوم پہ نلل کارنہ ہم ازاداری میں مشروف ہے تمہارے حق میں بہتر ہے ہم حق مانگنے سڑک پہ آ جائیں تو کم از کم مختار بنتے ہیں پوری قوم سے اہد لیتا ہوں اس مجلے سے عظام کہ اگر ہمارے مرکز علی مسجد کی طرف سے قائد ملت جعفریہ کا حکم آیا کہ سخی شاہ محمود بادشاہ کے دربار کے تحفظ کی خاطر مزاری اطلب اسلام بعد پہنچو پھر ملک الموت بھی چاہے گا تو ہمارا راستہ نہیں روک سکے ہم اکیلے نہیں آئیں گے ہم اپنے بچوں کو اٹھا کے وہاں پہ پہنچو جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی ہم سید زادے کے مزار کے تحفظ کے لیے علم ابباس کی عظمت کے لیے بتائیں گے کہ ہم خالی جمع خارج نہیں جب آنی عملی طور پر وفائدار آنے حضرت ابباس جو جو میرے ساتھ متفق ہے جو جو دل کے ساتھ اہد کرتا ہے کہ حضرت ابباس کے علم کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت سقی معمود شاہ بادشاہ کے مزار اطحر کے تحفظ کی خاطر اگر قائد ملت آگاہ موشوی نے آواز دی تو ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ وہاں پہنچیں گے جو اس بادے پر قائم ہیں وہ دونوں آوازوں بلند کر کے پوری طاقت سے ملکہ نارے ہائی داری ہائی داری ہائی داری اور ہمارا دوسرا مطالبہ کہ فیل فور وناجائل مقدمات جو تحفظ مجارات کمیٹی پر قائم کیے گئے انہیں ختم کیا جائے اور علم عباس پر پیغمبر کا نام لکھا پنجدن کا نام لکھا ہمارا کوئی علم ان ناموں سے خالی نہیں ہوتا اور تمہارے قانون میں ان ناموں کی بے حرمتی کرنا توہین رسالت ہے علم پر رسول کا نام لکھا ہوا تو تم منکر رسول لیں اسے تم رسول نہیں مانتے یہ محمد مصطفی مدینے والا نہیں تمہیں کیا معلوم کہ عزت رسول کیا ہے اگر تمہیں بی بی زینب کی عزت کا پتہ ہوتا تو پھر تمہیں رسول کی عزت کا پتہ ہے عزت آران امام مظلوم آپ سابقہ تاریخیں پڑھ کے دیکھ رہے ہیں آپ سابقہ حالات پڑھ لیں تاریخ اسلام پڑھ لیں بڑی توجہ چاہتے ہو یہ فکرہ کرنے تھا جب بھی کسی قوم پر ظلم ہوا پہلے انہوں نے بڑی کوششیں کی اور بعد میں قبلہ متفقہ کا اور پر ایک ہی نتیجہ مجھے نظر آیا کہ وہ قوم قتل بھی ہوتی رہی اور اس کا انتظار کرتی رہی جس کا ان کی کتابوں میں بادہ تھا یہودیوں میں ظلم ہوئے قتل و غارت ہوئی تو یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ مسیح آنے والا مسیح آئے گا وہ ہمیں نجاب دلائے گا پھر مسیح چلا گیا پھر اندھیرہ چھایا پھر صاحب آنے کتاب کہتے تھے لکھا ایک ہے اس حبت آ کے گئے کہ میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد مصطفیٰ کا انتظار کرتی حضور آ گئے زمانہ بدل گیا اس کے بعد امتحان پھر شروع ہو گیا اب آخری انتظار ہے بقیت اللہ خیر اللہ منتون تم مؤمنین اللہ کا بقیت تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مؤمنین اور سعدات اعظام کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہوئے یہ قیامت خیز فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ حضورات کی خدمت میں کیونکہ جب بارویں کی عدالت لگے گی امام زمان علیہ الصلاة والسلام جب اقتدار پر تشریف فرماؤں گے اس وقت صرف ایک شرط ہے کہ اپنے عقیدے میں کوئی کمی نہ رہنے دیں اگر بارویں امام نے پوچھ لیا کہ تمہیں محمد کی بیٹیوں کی عزت اور حرمت کی قدر و قیمت نہ تھی اور تم اپنے جیسیاں سمجھتے تھے تو بتاؤ موسیٰ قادم کی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں ابھی آپ سن رہے تھے لیکن میں تمام ذاکرین سے بھی جن کے قدموں کی میں خاک ہوں ہاتھ جوڑ کر ایک منت کروں کہ امام موسیٰ قادم کی شہادت مکمل نہیں ہوتی جب تک کوئی امام موسیٰ قادم کی وہ وسیعت نہ پڑے کہ جب سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں چکڑ دیا گیا تو اس وقت میرے مولانے دروازے پر کھڑے ہو کر وسیعت کی اور یہ وسیعت کتابوں کے اندر موجود ہے آواز دے کر سب سے زیادہ اولاد ساتھویں امام کی امام موسیٰ قادم اٹھارہ بیٹے انیس بیٹیاں یہ شیخ مفید علی رحمان لکھا اس سے زیادہ بھی ہیں اس سے کم بھی ہیں لیکن میں نے شیخ مفید کی روایت پڑھی ہے تو آواز دے کر دھو علی رضا کے مرسورے کے بغیر میری کوئی بیٹی کہیں شادی نہ کرے کیونکہ ہم اولاد رسول ہیں اور امت کے ساتھ ہماری شادیاں حرام ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں عزاد آران امام آج دو ٹکے کے مکسر مولویوں کی کتابیں اگر پڑھیں تو وہ اس روایت کے نیچے بغیرتی کر کے لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ قادم کیونکہ قید ہو گئے تھے اس لیے بیٹیوں کی شادی نہ ہو شکی بغیر تو ساتھوہ امام کہتا تھا آٹھوہ امام تو موجود تھا آٹھوہ امام شادی کر دیتا بائیس سال یا اٹھارہ سال عمر ہے جنابِ معصومِ قوم کی آقاِ تقیب آجت سے حالی میں انتقال ہوا ہے بڑے جلیل اور قیدر موجود گزریں کسی بندے نے پوچھا کہ معصوم ہے کون واقعی معصوم ہے انہوں نے کہا جس کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی ہے جس کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی ہے اور بی بی کا نام معصومہ نہیں نام فاطمہ امامِ موسیٰ قازم کی دو بیٹیوں کا نام فاطمہ اس بی بی کے نام فاطمہ ابن موسیٰ قازم اور اسے امام نے معصومہ کہا اور دشویں امام نے کہا منظارالقبرعنی فلقوم وجبتلہ الجنہ جس نے میری پھوپی کی قبر کی زیارت کی قوم میں جاتی ہے اس پر جنت واجب ہو جائے اٹھارہ سال بائیس سال دو روایتیں ہیں جنابِ معصومہ قوم کی ہر صاحبِ غیرت سے سوال ہے کہ اتنی عمر ہو گئی تو اماموں نے شادیقوں نہیں کی اس لیے کہ کفر نہیں تھا وہ گھر سے چل پڑی بھائی کی محبت میں یہ سیدوں کے گھر میں دوسری بہن ہے جس نے بھائی کی محبت میں سفر کیا لیکن یہ خوش قسمت ہے اسے کوئی تازی آنے مارنے والا نہ تھا یہ جب قوم پہنچی ہے تو اس کے شیعوں نے استقبال کیا اور دوسری زینب ہے جب شام پہنچی تو بھائی کے قاتلوں نے استقبال کی معصوم ہے قوم جب پہنچی ہے قوم میں تو اسے پتہ چلاو کہ میرے بھائی کو شہر مل گئی ہے رونا نہ ہے نظریں جھکا لیا کرو حیران ہو کہ نظر پکر عداداران امامِ مدلوم قوم والوں نے بڑی کوشش کی کہ بی بی کو پتہ نہ چلے لیکن بھائی سجاد شادی جیسے پتہ چلا جنابِ معصوم ہے قوم کو کہ کسی رضا نامی شخص کو شہر مل گئی ہے جس کا پرشا دے لیتے ہاتھ کی مومنہ عورتیں آئی ہوئی ہیں جو مومن کے گھر میں رو رو گئی ہے کہا جیسے ہائے رضا ہائے رضا ہائے رضا آج تک قوم کے اندر وہ گھر موجود ہے جس کے اندر تڑپی جنابِ فاطمہ اور کنیز سکائی سے بھلا یہ کس رضا کو رو رہی ہے یہ ہائے رضا کہتی ہے میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے ایک مرتبہ کنیز نے جا کے جب فکریں کہیں تو وہ دیہاتی عورت بی بی کے کمرے میں آگئی کہ تجھے نہیں معلوم ہمارا آتھوہ ایم آمدہ آج ساتوہ دن ہے اسے سرزمین دوسمر زہر مل گئی وہ بی بی نے ایک مرتبہ سنا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا ہائے رضا میں تو پہاڑوں کے سفر کر کے تیری زیارت کرنے کے لئے آ رہی تھی کبلہ مخدوم نے جا کر تو زین شاہ صاحب سے لے کے آخری بندے تک میں ہاتھ جوڑ کر سارے حسین کے معتمیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کازمی صاحب بی بی کہاں سے چلی تھی مدینہ سے کہاں جا رہی تھی مشہد میں کابر کہاں بن گئی قوم میں کیوں بن گئی اس نے سن لیا تھا کہ میرا بھائی مارا گیا بہنوں میں سفر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے بہنوں میں سفر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے جب سن لے کہ بھائی مارا گیا نہ آگے جا سکی نہ واپس جا سکی میں کہتو بی بی معصوم ہے قوم آپ پرسال اپنی دادی زینب آلیہ کا جس نے سنا نہیں تھا کہ حسین مارا گیا ستر قدم پہ سر پہ قرآن لکھ کے قاتل کی منتیں کر دی رہی حیاء کرو یہ محمد کا بیدہ ہے حیاء کرو یہ بنجدر کی نشانی ہے حیاء کرو یہ حسر کا بھائی ہے حیاء کرو یہ جنت کے جوانوں کا سردار اور اس کے بعد اس نے رکنے کسی نے نہیں دیا چھتیس شہروں میں بہتر بازاروں میں ایک سو چوالیس گلیوں میں پانچ پانچ لاکھ شرابیوں کے مجمع میں ہاتھوں میں ہتھ کریا بے مکنوں شادر دختر رسول عظم را را کے کہتی تھی میں پاہی کی نہیں میں نمیزی کی میں